اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتو وغرہ محکام شریعت اور فقہ نفی سے مطالقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کا مذہبہ ان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پہلا ایک کوئسٹن یہ ہے کہ بھائی نے پوچھا کہ جو پیٹرول پمپے سرویس اسٹیشن ہوتے ہیں جو گاڑیاں اور بائکس وغیرہ دھوتے ہیں یہ پانی کا یقینہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اصراف کرتے ہیں اب میری وہاں جوب مطلب مجھے آفر ہوئی ہے تو کیا میں وہ کام کر سکتا ہوں کی نہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ پانی بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ واقعی ہمارے پاکستان میں پانی کی قلت تو ہے لیکن بہرحال جب ہم شریع نقطہ نظر سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ جو پانی یوز کر رہے ہیں باقاعدہ اس کا بل پے کر رہے ہوں اور اس پانی کو بیجا نہ استعمال کریں بلکہ واقعی گاڑیاں صاف کرنے کے لئے استعمال کریں تو یہ گاڑیاں صاف کرنا یہ جائز کام ہے اسی طرح اس کے لئے پانی کا استعمال کیونکہ گاڑی دھونی ہوگی تو اس کے لئے پانی چاہیے پھر اس پر لازم بات ہے کہ سرف وغیرہ یا جو بھی آپ لیکویڈ یوز کرتے ہیں اس کو دھونے کے لئے میل وغیرہ نکالنے کے لئے وہ بھی ایک ہماری زندگی کا حصہ ہے ورنہ گاڑیاں اور خصوصا ہمارے یہاں کراچی میں گڑھے اور گندگی پانی پھر مٹی اتنی خراب گاڑیاں ہو جاتی ہیں اور گاڑی کو صفائی تو بہت اچھی چیز ہے تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسراف سے بچتے ہوئے اس طرح سرویٹ اسٹیشن قائم کیے جائیں تو یہ ہماری ضروریات زندگی کا ایک حصہ ہے اور شرعی طور پر منع نہیں ہے ہاں اگر پانی چوری کر کے استعمال کیا جائے اس کا بل پورا نہ دیا جائے تو یہ ایک مستقل گناہ ہے ایسا سرویٹ اسٹیشن قائم کرنا یا اس میں جوب کرنا وہ صحیح نہیں ہوگا لیکن اگر بل وغیرہ دیتے ہیں اور آپ اپنے طور پر احتیاط کریں باقی سب ناجائز کر رہے ہوں یا اسراف کر رہے ہوں احتیاط نہ کرتے ہوں آپ پہ ووال نہیں ہے آپ جب یہ کام کریں تو بلکل احتیاط کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آخرت میں کوئی ووال نہیں ہوگا ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ہم عمرہ کرنے گئے تو مکہ اور مدینے میں اثر جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ ان لوگ اپنے اعتبار سے ایک مثل پر اثر کرتے ہیں جبکہ فقہ حنفی کے اعتبار سے اثر کا ٹائم ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہوتا تو ہمارے لئے کیا حکم شرع ہے دیکھیں جب تک کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو ایک حنفی اپنے امام کے قول سے عدول نہیں کر سکتا اور جماعت کا کہیں ہو جانا یا کوئی اپنے فق کے مطابق پہلے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ حنفی کے لئے کوئی عذر نہیں ہے وہ اپنے وقت کے اوپر اثر پڑے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں اگر ان کو اپنی فیکٹری سے کمپنی سے یا شاپ سے اسی ٹائم تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے کہ آپ اثر پڑھ کر آ جائیں اور جب اصل عصر حنفی آتی ہے تو پھر وہ نہیں نکل سکتے ہیں یہ ایک مجبوری کی صورت ہے اس میں پھر اجازت دی جاتی ہے کہ آپ پہلے وقت میں پڑھ سکتے ہیں لیکن جو عام ظاہرین جاتے ہیں چونکہ ان کے لئے اس قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے لہٰذا وہ صرف اپنے فقہ حنفی کے ادبار سے ہی نماز عصر ادا کریں اگر پہلے ادا کریں گے تو ان کے نماز نہیں ہوگی تیسرہ انہوں نے ایک question کیا تھا کہ کیا ہم جیسے ایک عمرہ کر لیا ہے تو اب نفلی تواف کرتے رہیں یہ زیادہ بہتر ہے یا مسجد عائشہ جا کر پھر احرام باندھ کر آکے پورا عمرہ کریں اس میں زیادہ ثواب ہے دیکھیں یہ قریصی بات ہے کہ تواف تو ایک عمرے کے تمام ارکان کا ایک جز ہے یا ایک حصہ ہے ایک رکن ہے آپ یہاں سے مسجد عائشہ جائیں گے آپ کا جانا ثواب پھر اس میں پیسہ خرچ کرنا پھر وہاں سے احرام کے نیت کر کے آنا پھر تواف کرنا پھر سعیے کرنا اور پھر حلق یا قصر کروانا تو یقینی سی بات ہے کہ یہ نفلی تواف سے افضل ہوگا کیونکہ سنت ہے تو اس لیے ثواب اسی میں زیادہ ہوگا ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ کوئی شخص ہے وہ سخت تک کرائسز میں رہا آ گیا ہے پہلے تو بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اچانک جوب چھوڑ گئی اور دیگر مسائل ہوئے اب پوری فیملی ہے بچے ہیں اور والدین بھی اس کے پاس ہیں تو اتنا ذہنی دباؤں میں آ چکا ہے کہ وہ اب کلماتِ کفر کہہ دیتا ہے کبھی اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے کبھی فرشنوں کو برا بھلا کہتا ہے کبھی ماند اللہ یوں کہتا ہے کہ میں رسالت کوئی نہیں مانتا ہوں تو اس کے لیے کیا حکمِ شرع ہوگا دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دو باتیں میں ارز کروں گا پہلے اس نفسِ مسئلہ کو لے لیتا ہے پھر ایک نصیحت یا مشورہ آپ کہہ لیجئے نفسِ مسئلہ کا حل تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی کسی ڈپریشن کا شکار ہے تو یہاں پر دو طرح سے اس مسئلے کو دیکھا جائے گا ایک دیانتن ایک قضاءن دیانتن کا معنی ہے اللہ کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے ذہنی دباؤں میں ہو کہ عالمِ ہوش میں نہ رہے یا اس کو اپنے طاقت سے زیادہ محسوس ہو رہا اور اس طرح کے الفاظ نکلے تو اللہ تعالی ہو سکتا ہے درگزر فرمائے ہو سکتا ہے اللہ تعالی گریب فرمائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس میں تو تذبذب ہے لیکن جو قضاءن ہے قضاءن کا مطلب جو دنیاوی قائد قانون کے اعتبار سے ہے ہم چونکہ ظاہر کے پابند ہیں ہمیں باطن کا حال پتہ نہیں لہٰذا اس طرح کی آزمائشیں تو ہر ایک کو آتی ہی رہتی ہیں اس میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو کر اور پھر اللہ کے شان میں یا رسول کے شان میں گستاخی کرے تو ہم اس ظاہر پر حکم لگانے کے پابند ہیں لہٰذا ہم کہیں گے کہ چاہے کتنے ڈپریشن میں کیوں نہ ہو اس کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے عالمِ ہوش میں باقی کام بھی تو کر رہا ہے کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے سوتا ہے یہ تو نہیں کہ یہ ٹھوٹھا اٹھا کہ اپنے سر کے اوپر مارتا ہے خود کچھ نہیں کرتا اللہ اس کے رسول کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ کوئی عذر نہیں ہے لہٰذا قضاءن اس پر حکمِ کفر لگے گا اور یہ تو بہت ہی سخت ہیں اگر اللہ کی شان میں ڈیرٹ گستاخی ہے تو پھر یہ دارے اسلام سے باہر ہو جائے گا مرتد ہو جائے گا اس کے پچھلے تمام آمال برباد ہوں گے دوبارہ اس کو ایمان لانا ہوگا اور اس کا نکاح بھی بریک ہو جائے گا دوبارہ اپنی زوجت سے نکاح کرے گا تو پھر ساتھ رہ سکتا ہے لیکن اس کو یہ سمجھاتے میں بہت ہی حکمت اور پیار سے کام کیا جائے کیونکہ اگر ڈائریکٹ ایسے آدمی کو سمجھائیں گے تو یہ اور زیادہ بتتمیزیاں کرے گا اور مسائل کرے گا تو بہت اچھے انداز سے اس کو سمجھایا جائے تو یعنی کہنے کے مطلب ہے کہ دیانتاً یعنی اللہ کے نزدیک تو یہ پوسیبل ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہنچے نصیحت اور مشورہ یہ ہے کہ آخر ایک شخص اس حد تک کیوں گر جاتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تربیت کا فقدان ہے میں خدارہ والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹا ٹوپی پہن لو بیٹا اس تینجہ خانے میں جاؤ تو ٹوپی سر پہ رکھ لو کھانا کھانے سے پہلے سر ڈھک لیا کرو بیٹا پاؤنا ہلاو نہوست ہوتی ہے بیٹا جوتی سے جوتی ہٹا دو بیٹا کسی کے گھر جاؤ تو دیکھو ایک چیزیں مانگنا نہیں ہم سے پوچھنا یا اچھے کلمیں یاد کرا دی ایمان مفصل ایمان مجمل تھوڑی بہت نماز کی تلقین کر دی ہم کہتے ہیں ہم نے فرض پورا کر دیا یہ نہیں پہلے ان بچوں کو فرض علوم سکھائیں ان میں عقائد ہیں احکام شرع ہیں گناہوں کی معارفت ہے اور پھر باطنی تربیت باطنی تربیت میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اگر مسئیبت آئے تو کس طرح آساب کی مضبوطی کے ساتھ اپنے طبیعت کو کنٹرول کرنا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اور کس طریقے سے ایسے موقع پر ہمیں حمد کر کے آگے بڑھنا ہے یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی ہیں جب یہ مسئیبتیں اچانک آتی ہیں تو انسان اپنا ٹیمپو لوس کر دیتا ہے اور اس طرح کے بتتمیزیں کر کے کفر تک پہنچ جاتا ہے اس میں والدین کو بھی توجہ کرنی ہوگی ایک کولر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم اللہ اکرم پر میں صدی بلستان سے گو رہا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ جو ہے نا یہ لوگ وقت کے حساب سے انفیہ نماز پڑھیں ہم اگر عمرہ کرنے خانہ کعبہ یا روزہ رسول پر جاتے ہیں وہ تو وہاں کے مقامی مطابق وقت کے مطابق جماعت کراتے ہیں نا ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ سر یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں مولانا کے پیچھے امام کے پیچھے اس کے پیچھے جیسے ہم کہتے ہیں امام کہتا ہے سمی اللہ علیمان حمد ہم کہتے ہیں ربنا اللہ کلام تو اپنی نماز جو ہم فرض نماز پڑھیں یا سنت یا وصر یا نوافر تو سمی اللہ علیمان حمدہ کہیں یا اس کے بعد ربنا اللہ کلام بھی کہنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں اور کوئی کوئی سن آپ کا چلیں تو میں خدمت میں گزارش اچھا ایک اور پہلے کال لیتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم والی سلام میرے سوال ہے کہ مجھ سے پانچ بھائی ہیں اس میں سے ایک بھائی کماتے اور باقی بھائی نہیں کماتے تو جو بھائی کماتے اس کی بیوی اس کو بولتے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کو کیوں دیتے یہ ہٹے پھٹے کماتے کہ ان کی بیوی بچی بھی یہ خود اپنے بیوی بچی کے لیے کمائے تو اس سے کیا بیوی گننگار ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کو منع کرتی ہے کہ تم بھائیوں کو مت دو تو اور جیب جیب بہت شکریہ ہے ٹھیک ہے بہن میں انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مستقب بھائی چاہرہ تھا مستقب بھائی چاہرہ تھا یہ خدہ ہوتا ہے انہیں کی جمعہ یا ایبینٹ کی نماز میں کار ترجمہ اردو میں کیوں نہیں ہوتا اچھا اور اور میں انشاءاللہ کرتا ہوں تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ ظاہری حوالے سے بھی ہونی چاہیے لیکن باطنی حوالے سے کبھی نہ بھولیں غور کیجئے کہ آپ کا بچہ بخیل تو نہیں ہے کنجوسی تو نہیں کرتا ہے وہ بچہ دکھاوے کے لیے کام تو نہیں کرتا ہے ریاکاری میں مختلع تو نہیں ہے تھوڑی تھوڑی چیزوں میں بدگمانی تو نہیں کرتا ہے خاص طور پر بچیاں جب بڑی ہونا شروع ہوں تو دیکھیں کہ وہ کسی سے بدگمانی ہے تو بہت زیادہ نہیں قائم کر لیتی ہیں اسی طریقے سے غصہ بیجا تو نہیں آتا ہے اسی طرح بے سبری اسی طرح اللہ تعالی کی رضا پر راضی نہ رہنا اللہ تعالی کے جو فیصلہ ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کے بارے میں وہ اپنے دل کو مطمئن رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے یہ توجہ کرنا بھی ماباب کے لیے بہت ضروری ہے اسی طرح بچوں میں جیلسی تو نہیں ہے وہ تکبر میں مبتلع تو نہیں ہے یہ اکثر میں نے دیکھایا کہ گھر ان قسم کی تربیتوں سے بلکل خالی ہوتے ہیں اور یہ باطنی خرابیاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ اس سے ازدواری زندگی تباہ ہو جاتی ہے جس بچی کو آپ بدگمانی سے نہیں بچائیں گے وہ شادی شدہ ہونے کے بعد شہر پر ساس پر نندوں پر بدگمانی گھر تباہ کرتی ہے تکبر غرور تباہ کر دیتا ہے جیلسی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف عمل پر اُبھارتی ہے اور انسان اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے اس لیے ان کی عبارے میں ذرا خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے ایک کورنر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم سعودیہ سے بات کر رہا ہوں جی بولیے میرا پہلا سوال ہے کہ کہ اگر کسی نے اپنی وائف کو وائف میسج کے ذریعے انہیں لفاظ میں طلاق دی اور میں نے آپ کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی ہم ہم تو آپ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی کچھ کہتے ہیں وائف میسج جلدی دلیٹ کر دیں تو جلدی رجوع کر لیں تو کیا شرح حکم ہوگا جی اور بولیے جی عبد الرحمان نام رکھا ہے تو اکیلا رحمان پکار سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ آس کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں السلام علیکم جی بھائی جان جی ایسا ہے کہ لڑکا لڑکی کا نکاح ہوا تھا نا بچپن میں جو عام طور پر دیہاتوں میں ہو جاتا ہے نہیں نہیں کس نے والد صاحب نے کیا تھا دادا نے کیا تھا کس نے کیا تھا یہ نکاح صاحب نے کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور تو اب لڑکے کی عمر ہوگی انتیس سال اس نے آگے شادی کر لیے دوسری تو اب لڑکی بھی بالے گیا لڑکے نے تو شادی کر لیے اور لڑکی والوں نے تنصیص لیے یعنی تو جو عدالتی کاروائی ہوتی ہے اس کے مطابق طلاق لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آیا وہ طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور میں بتاتا ہوں شاہب دیکھتے رہے گا فوق رہا ہے میں ارز کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اللہ الرحمن الرحیم ایک یہ کوئسن کیا تھا کہ کسی نے پلوٹ لیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ڈاؤن پیمنٹ کی اور دو مہینوں کی انسٹالمنٹ بھی دے چکا ہوں اور تین سال میں انسٹالمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے تو اب یہ پلوٹ انہوں نے کہتے ہیں اگر تجارت کی نیت سے لیا ہو تو اس پر زکاة کا کیا حکم ہوگا دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب آپ کوئی چیز تجارت کی نیت سے خریدتے ہیں تجارت کی نیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اسے آگے بیچنے کی نیت سے لیا ہو تو یہ تجارت کی نیت کہلاتی ہے تو وہ مال زکاة بنتا ہے لیکن اگر خالصتا تجارت کی نیت نہ ہو مثلا آپ نے سوچا کہ اگر اچھی قیمت مل گئی تو بیچ دوں گا ورنہ اپنا مکان بنا لوں گا یا مکان بنا کے قرائے پر چڑھا دوں گا تو یہ خالصتا تجارت کی نیت نہیں پھر تو اس پر زکاة بنے گی ہی نہیں یا صرف آپ نے اپنے رہنے کے لیے یا یہ اس لیے رکھ لیا کہ بعد میں جب بچے بڑے ہوں گے اس پر مکان ان کا بنا دیا جائے گا یا میں مکان بنا کے رنٹ پر چڑھا دوں گا یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ مال تجارت نہیں ہے اب زکاة نہیں ہوگی لیکن اگر صرف تجارت کی نیت سے لیا کہ آگے اس کو بیچ دیا جائے گا تو یہ مال تجارت ہے ایک بات تو یہ دوسرا اب جیسے ایک سال گزر گیا آپ نے جتنی پیمنٹ کی ہے اتنے سمجھ لیں پلوٹ کے حصے کے آپ مالک ہو گئے مثلا اگر وہ ساٹھ لاکھ کا پلوٹ ہے اور آپ نے اگر دس لاکھ پیمنٹ کر دی ایک سال میں تو آپ اس کے یعنی ایک حصے کے جو دس لاکھ کا حصہ ہے اس کے مالک ہو گئے اس کی آپ کو زکاة نکالنی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس پلوٹ کی اس وقت ایک سال کے بعد موجودہ قیمت کل کی لگا لیں نکالنے کے بعد پھر اس کا دیکھ لیں کہ جتنا آپ نے بھرائے اتنے حصے کا کتنا پیسہ بنتا ہوگا اس کو نکال لیں اس کے اوپر ڈھائی پرسنٹ زکاة ادا کرنی ہوگی تو اس طریقے سے جو بھی آپ مالک تجارت لیتے ہیں انسٹرولمنٹ پر جتنا آپ انسٹرولمنٹ بھر چکے ہیں اتنے کے آپ مالک ہو گئے اتنے کے سال بس سال آپ کو زکاة ادا کرنی ہوگی ایک ہے کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لا مقام ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اور لا مقام کا مطلب کیا ہے دیکھیں یہ کہنا کہ اللہ لا مقام میں ہے یہ صحیح نہیں ہے مقام کہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ کو کہ جس میں ہم اس طرح یہ نہیں ہوں مقام اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک چیز اوپر ہو اور ایک چیز نیچے سے اس کو مس کر رہی ہو یہ ہے مقام جیسے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں زمین پر تو جو اوپر ہوتا ہے اس کو حاوی کہتے ہیں جو نیچے ہوتا ہے اس کو محوی کہا جاتا ہے جب حاوی اور محوی یوں مس کرتے ہیں تو مکان جگہ بنتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے عرش الہی کے اوپر چونکہ کچھ بھی نہیں تو عرش الہی کے اوپر جو پہنچ گیا وہ گویا کہ لا مکان میں پہنچ گیا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی پر پہنچے تو آپ دیکھیں عرش الہی اگر اس طرح آئے اور سرکار اس پر ہیں تو یہ حاوی ہو گئے اور یہ محوی ہوا اور اسی کا نام مکان ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہی لا مکان کے مکین ہوئے سرعرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں وہ جسمانیت سے پاک و صاف یعنی وجود ہے مطلب کہنے کے موجود ہے لیکن وہ ہم جو جسم کے معنی میں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے ہم آہل سنت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ عرش الہی پر اس طرح براجمان ہے اگر آپ مان لیں براجمان تو جب جسم مانتے ہوئے مانیں گے تو لازم سی بات ہے کہ حاوی اور محوی ثابت ہوگا تو مکان ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو مکان میں ماننا یہ تو کفر ہوتا ہے لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ عرش الہی پر براجمان نہیں جہاں کہیں قرآن یا حدیث میں اس قسم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے یا عرش الہی پر نزول فرماتا ہے تو وہاں پر ہم تعویل کرتے ہیں مراد ہے کہ توجہ فرماتا ہے آپ خود سوچئے کہ جب زمین آسمان جو مکان جس کو جگہ کہتے ہیں جو عرش بھی ہے یہ تھا ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں تھا بس وہ جہاں تھا وہی ہے یعنی وہ لا مقام میں پہلے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ اور سمت کا تعیون کرنا غلط ہوگا یہ تمام چیزیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے بھی بعد میں جہات ستہ بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہیں لہٰذا وہ ان سے پاک و صاف ہے لہٰذا مناسب نہیں کہ یوں کہا جائے وہ لا مقام میں ہے بلکہ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لا مقام ثابت ہے لیکن اگر کوئی جملہ کہہ دیتا ہے کہ وہ لا مقام میں ہے تو یہ قفر نہیں ہے کیونکہ مکان بہرحال اس کے لیے ثابت نہیں کیا جا رہا ہے ایک کال اور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی بہن میں نے گوشن رہا ہے کہ اگر نماز کے آخری وقت میں کوئی تقبیر کہہ کر نماز شروع کر دے اور دوسری نماز بتایا جاتے ہیں جس کے نماز آدام شمار ہوگی یا پڑی جاتا سامی اور میں نے انجھ لیے ہیں کہ اگر گوشن کے تین سرائز پہلے کر کے وزن کر دیا جائے اور وزن پاکرہ کبھی گوشن ہو جائے گا یا نہیں دوبارہ بولیں یہ سوال دوبارہ کیا ہے یہ دوسرا سوال دوبارہ کیا ہے چلو اور اور میرا نیس قیسن یہ ہے کہ اعظام کے جو خیل السلام تو خیل رفضہ اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے اور جو زائد کلمات ہیں ان کی جواب میں کیا کہنا چاہیے اور ایک اور کولر ہیں السلام علیکم شیل لائن ڈروپ ہو گئی ہے ایک یہ آفر یہ کچھ آفر قیسن ہے میں پہلے لے لوں تو ایک یہ قیسن کیا تھا کہ میرے پاس پانچ آسٹریلین توتی تھے جو خوراک کی قلت کی بنا پر مر گئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے جانبوش کرنی ایسا ہوا بس وہ کتاہی ہو گئی تو اب کیا میں کفارہ کروں کہ مطلب اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے دیکھیں پہلے بات تو اچھی طریقہ سے یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے لئے جہنم میں جانے کا سبب بھی بن جائے اس لئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک عورت تھی جس نے ایک بلی پالی اور اس کو باندھ کر رکھ دیا نہ اسے کھانا دیتی تھی نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ حشرات العرض یا چوے وغیرہ کھا کے گزارہ کر لے حتیٰ کہ وہ بلی اسی طرح تڑپ لڑپ کر مر گئی تو فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا کہ وہ بلی اس کا آگا اور پیچھا یعنی اگلے حصہ اور پچھلے حصہ نوچ رہی تھی یعنی اللہ نے یہ عذاب قبر ہے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے وقت جہنم میں بھی کہ اللہ نے اس بلی کوئی اس پر مسلط کر دیا تو یہ غلط ہوتا ہے اور اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم کوئی جانور پالو تو اس کو دن میں ستر مرتبہ دانہ پانی دکھاؤ یعنی ستر کا مرتبہ بکسرت دکھاؤ بھوکا پیسہ نہیں رہنا چاہیے کیسے وہ مر گئے آپ نے کیوں غفرت اختیار کی آپ کو نہیں پتا کہ ان بچاروں کو پانی چاہیے ہوتا ہے دانہ چاہیے ہوتا ہے انہیں پنجرے میں مقیت کر رکھا ہے وہ اڑکے بھی کہیں نہیں جا سکتے تو بہرحال بہت بڑا گناہ کبیرہ ہوا لیکن اللہ تعالی بڑا رحیم و کریم ہے آپ نادیم ہوں شرمندہ ہوں اللہ کی بارگہ میں توبہ کریں اور تھوڑا بہت ویسی صدقہ کر دیں شریعت نے جانور کی موت پر کوئی کفارہ یا صدقہ لازم نہیں کیا ہے کہ اتنا کرو گے تو یہ گناہ معاف ہو جائے گا لیکن آپ اپنے طور پر تھوڑا بہت صدقہ کر دیں اور خدارہ آئندہ یا تو جانور پالے ہی نہیں اگر اتنی حمد نہیں ہے تو نہ پالے اسی طرح جنہوں نے اپنے گھر میں پالے ہوئے اور بچوں کے حوالے کیا ہوئے کوئی گردن دبا رہا ہے اور کوئی مرتب اڑا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے یہ سب گناہ کبیرہ یاد رکھیں یہ سب بچے تو گناہگار نہیں ہوگا بڑے گناہگار ہوں گے جانور یہ تو پالے نہیں پالے تو ان کو بہت زیادہ خیال رکھیں ورنہ گناہ ہوتا ہے ورنہ اپنے گھر سے ختم کر دیں آئندہ ایسا نہ کریں ایک اور کولر ہے السلام علیکم السلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ماباں میں سے کسی کو یہ کہے کہ آئے اور اپنے بیٹی کو طلاق دلوا کر لے جائے جی تو اس کے بارے میں کیا طلاق ہوگی یا اچھے کیا ہوگا یہ اور ایک اور کولر ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کیا ہے اللہ کے بڑا کرم جی مکتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک چیزے مطلب نغت پہ دس یار کا بیچ رہے ہیں مطلب ادار پہ اگر بیچنا ہے پندر یار کا یہ شرین جائز ہے کہ نہیں اور میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں ایک یہ کوئسن کیا تھا کہ غیبت ایک بڑے بھولے بھولے کوئسن آتے ہیں کہتے ہیں مطلب صاحب غیبت کرنا تو بحکم حدیث گناہ کبیرہ ہے لیکن یہ تو آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے تو پھر کیوں حدیث میں اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا یاد رکھیں کہ احادیث جو ہیں کسی گناہ کے خاص یا عام ہونے کی بنا پر کوئی حکم نہیں لگاتی بلکہ حکم لگا کر یہ حکم دیتی ہیں کہ اس کو عام نہ ہونے دو تو یہ ہماری کوتہ ہی ہے اب دیکھیں نا نماز تو کتنا بڑا فرض ہے اور کتنا اہم فریضہ ہے اور ہماری مسلمانوں کی میجورٹی نماز نہیں پڑتی ہے اگر پڑتی بھی کہ کروڑوں میں سے کوئی دو چار ایسے ہوں گے جو اپنی پوری نمازوں کو ہر قسم کے وساوی سے دنیاوی سے خالی کر کے پڑتے ہوں گے ونہ یہ حالت ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے احکام پر اعتراض کریں کہ جب یہ گناہ عام ہونے تھے تو کیوں حکم دیا یہ نہیں بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ایک حکم اتنی تعقید کے ساتھ سختی کے ساتھ بیان ہوا تو آخر ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بات کو سمجھتے جو دیندار ہیں الحمدللہ جو بعمل لوگ ہیں وہ اس دور میں رہتے ہوئے بھی غیبت نہیں کرتے ہیں آپ بھی حمد کریں کوئی غیبت کرے اس کو منع کریں نا باز ہے تو پاس اٹھ کے چلے جائیں آپ اپنے زبان کوئی لوگوں کے غیبت صرف پاک و صاف کریں اس کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آئس درستہ دوسرے بھی احتیاط کریں گے لیکن اسی قسم کی باتوں کو سوچ کر پھر ہم بھی کہتے ہیں ہتیار ڈال دو ہر جگہ تو غیبت اور یہ ہم بھی کر لیتے ہیں یہ غلط ہے اس پر ذرا توجہ فرمائیے ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام جی بہن میں نے مفتی صاحب اس سوال یہ کرنا تھا کہ جو بال فرقے بیٹھتے ہیں لوگ ان کے لئے کیا حکم ہے اور بس یہی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک انہوں نے پوچھا بھی بھائی نے کہ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں جیسے اب ہم خانہ کعبہ کے پاس ہیں اور وہاں مقامی وقت کے مطابق جماعت قائم ہو جاتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی سخت صحیح شرعی عذر نہ ہو ایک ہنفی اپنے فق سے ادول نہیں کر سکتا یہ مطلب یہ کہ اس کے اب دلائل دینے پر آؤں گے تو کافی لمبا ٹائم ہو جائے گا لیکن تقلید شخصی واجب ہوتی ہے کیونکہ شرعی احکام میں اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کا پہلو رکھا ہے اس لئے کسی ایک امام کی تقلید کرنا واجب قرار دیا گیا کہ اگر ہم ہر امام کی تقلید کرتے رہیں کبھی آسانی ملی تو ان کی کر لی آسانی ملی تو ان کے پاس چلے گئے اور آسانی ملی ان کے پاس چلے گئے یہاں مشکل لگا تو واپس آگئے تو پھر بتائیں کہ شرعی احکام میں جو امتحان کا پہلو ہے وہ امتحان ہمارے لئے رہا کہاں وہ تو ختم ہو جائے گا اس لئے کسی ایک امام کی پیروی کرنے پر انہیں تقلید شخصی جس کو کہتے ہیں پوری امت متفق ہے سوائے چند لوگوں کے جو اس میجورٹی سے ہٹ گئے ہیں تو بہرحال ان پہ بھی کوئی میں تنقید نہیں کر رہا ہوں وہ ان کا ٹھیک ہے اپنا موقف ہے لیکن میجورٹی اسی پر ہے کہ تقلید واجب ہے جب تقلید واجب ہے تو آپ کو اپنی امام کے مطابق نماز ادا کرنے ہوگی چاہے آپ کی جماعت نکل جائے کیونکہ وہ جماعت آپ کے فق کے مطابق ہے ہی نہیں آپ کو اپنے عصر حنفی کے اندر نماز ادا کرنی ہے اور سخت شہیر عذر ہوتا جیسے میں نے آپ کے بتایا ابھی کہ اگر آپ کے جوب ہے اور آپ کو اسی ٹائم بس وقت ملتا ہے کہ آپ جا کے عصر پڑھ سکتے ہیں مجبوری کے صورت ہے اس میں ہم اجازت دے دیتے ہیں ورنہ ویسے اجازت نہیں ہوگی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم وعلیکم السلام حضور طارق مراد شپین سے حضر کر رہا ہوں بہت ساری محبتیں عقیدتیں دعائیں آپ کے لیے بڑی حصے سے حضور کنیکٹ کر رہا تھا رابطہ ہی ہو پا رہا تھا پوچھنا یہ تھا کہ میرے بنوئی نے آج سے بیس تی سال پہلے میرے مامو کو جگہ دی تھی دکان بنانے کے لیے اور میرے بنوئی کا کہنا یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ یہ دکان دکھ سکتے ہیں اور مرنے کے بعد مجھے میں آپ واپس لے لوں گا لیکن جبکہ ابھی میرے مامو فوت ہو گئے ہیں ان کے بیٹے وہاں پہ دکان چلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دکان نہیں دیتے میرے باپ نے آپ بنوئی کو پکے پیسے دے دیئے تھے خرید لی تھی جبکہ اس کے لکھت پڑت نہیں ہوئی تھی ان کے بیٹے اس بات میں مذہر ہیں کہ ہم دکان نہیں واپس کریں گے ہم نے خریدی ہوئی ہے میرے بنوئی علیف بھی دے رہے ہیں کہ ہم نے دکان ان کو صرف تب تک دی تھی جب تک وہ زندہ میں مامو فوت ہو گئے ہیں آپ وہ واپس کریں آپ وہ واپس نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں ایک مختصہ بریک لیں گے ہمیں یقینہ آپ ہمارے ساتھ آتے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کوئسن کیا تھا کہ ہم امام کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں اور ہم ربنا ولک الحمد کہتے ہیں جب ہم منفرد انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا دونوں کہیں گے یا ایک ہی کہیں دیکھیں انفرادی طور پر پڑھ رہے ہوں تو دونوں کہا جائے گا سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہیں رکو سے اٹھتے سمیع اللہ لمن حمدہ یہاں پر آکے یعنی ختم ہو جانا چاہیے کھڑو کہ پھر ربنا ولک الحمد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں یہ بہن نے کوئسن کیا کہ اگر ایک بھائی پانچ بھائی ہیں ایک کماتے ہیں اور چار جو ہیں وہ باوجود کمانے پر قدرت رکھنے کے ایسی بیٹھے رہتے ہیں ان میں سے بعض کی شادی بھی ہے یعنی بیویاں بھی ہیں تو اب یہ جو ایک بھائی جو کماتا ہے اس کی بیوی اپنے شہر سے کہتی ہے کہ اپنے بھائیوں کو کہو کہ وہ کمائیں آپ کیوں ان پر خرچہ کرتے ہیں تو بیوی کا ایسا کہنا کیسا ہے دیکھیں پہلے سمجھ جائیے کہ اگر تو وہ بھائی ہٹے کٹے ہیں اور کام پر قادر ہیں لیکن جانبوش کر نہیں جاتے ہیں تو ان کا نان نفقہ بھائی پر بالکل واجب نہیں ہے کیونکہ یہ اصل میں محتاج نہیں ہے یہ جا کے اپنا کام کریں اور اپنے گھربار کو سنبھالیں بلکہ اپنے آپ کو سنبھالیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے بالکل ہو جاتا ہے تو باپ پر اس کا نفقہ واجب نہیں رہتا سگی اولاد کا واجب نہیں رہتا ہاں اگر باپ چلو احسان کرتے ہوئے کہ بچہ کا کوئی کمانی راوک دیتا رہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن نان نفقہ اسی وقت تک واجب ہے جب بچہ نابالک ہوتا ہے مکمل طور پر بالکل نہیں ہوا تو پھر بھائی بہنوں کا نان نفقہ کیسے واجب ہوگا یہ اسی وقت ہوگا جب وہ بچارے نوکرییں تلاش کر رہے ہوں جوب تلاش کر رہے ہوں لیکن کچھ نہیں مل رہی اور گھر میں مسائل پیدا ہوں تو پھر ان کی مدد ہو سکتی ہے لیکن اس طرح کی امداد کرنا کہ ان کو نکھٹو اور نکمہ بنا دیں اور وہ بھائی کی طرف سے آنے والی امداد کے منتظر رہ کر اپنی فیملی کو بھی ان کے سامنے گویا کہ ایک طریقے سے دست سوال دراز کرنے پر مجبور کر رہے ہوں تو یہ بیوی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ایسے بھائیوں کی امداد بلکل نہیں ہونی چاہیے دوسری ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ امداد جو کہا جاتا ہے نا کہ کوئی محتاج ہے رشتہ دار تو اس کا نان نفقہ پھر دیگر پہ واجب ہو جاتا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے یہ صرف تین چیزیں ہیں رہائش کھانا پینا لباس اگر ان کے پاس پہلے رہائش ہے تو صرف کھانا پینا اور لباس وہ بھی جیسا آپ کھاتے ہیں ویسا باقی کوئی ذمہ داری بھائی کے اوپر یا کسی کے اوپر نہیں ہے رشتہ دار پر کہ ان کے بچوں کی فیسز دے رہے ہیں اور ان کے اضافی خرچے دے رہے ہیں یہ آپ پر کوئی لازم نہیں ہے آپ فرض کرنے نہ دیں تو شریعت گریف بھی نہیں کرے گی تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہم تو بعض وقت پوری پوری فیملیز کو پال رہے ہوتے ہیں ان کے دنیوی خراجات ان کے دویت دکھاوے اور کپڑے اور یہ اور وہ اور تعلیم سب کچھ یہ کسی پر لازم نہیں ہے اور جیسے کہ اس سچویشن بہن نے بتائی ان شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی اس وجہ سے کہ وہ میرے بھائی بہن ہے اور میری بیوی مشورہ دے رہی ہے یوں نہ دیکھیں بلکہ اس طرح دیکھیں کہ شریعت بھی آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ کسی کو اتنا نکمہ نکھٹو نہ بنائے کہ وہ آپ کی امداد کا منتظر ہو کر کام ہی نہ کرے تو یہ غلط ہوتا ہے اور ایسے کوئی نکمہ بھائی مجھے سن رہے ہوں تو ناراض نہ ہوں آپ کام کیجئے خوددار بنیئے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا کام کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے آپ کمائیں اور دوسروں کی مدد کریں نہ یہ کہ اپنی بیوی بچوں کو کسی کا احسان تلے دبا کر انہیں احساس کم ترے کا شکار کروائیں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے یہ بھائی کہتے ہیں کہ جو خطبہ جمعہ کا ارابک میں ہوتا ہے اردو ترجمہ کیوں نہیں پڑھا جاتا دیکھیں اس وجہ سے نہیں پڑھا جاتا کہ اردو تقریر تو پہلی امام صاحب کر چکے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ رواج ایسا ہی ہے اور یہ جو ارابک میں خطبے ہیں یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے تقریر کرتے اور پھر دو خطبے دیتے بلکہ نبی کریم کی یہ دو خطبے دو تقریریں تھیں پہلے آپ صحابہ سے خطاب کرتے پھر بیٹھ جاتے پھر خطاب کرتے تو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایرابک میں خطبے رکھے گئے اور باقی سمجھانے کے لیے اردو میں تقریر ہوتی ہے یا جو بھی انگلیش میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا یہ کہتے ہیں کہ کسی نے وٹس ایپ پر اپنی زوجہ کو یوں لکھ کر بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی تین بار تو ہو گئی یا نہیں تو بلکل ہو گئی آج کل ہمارے ہاں یہ بلکل طریقہ رائج ہیں میل کے ذریعے بھی طلاقی ہو رہی ہیں میسیج کے ذریعے بھی ہوتی ہیں تو یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ مطلب جو طلاق دینے کے مروجہ طریقے ان سے جدہ گانا مان کر اور یہ کہا جائے گی جی طلاق نہیں ہوگی بلکل اس سے طلاق واقع ہو جائے گی اور جس نے یہ کہا کہ جی لکھ کر اگر آپ ڈیلیٹ کر دیں تو طلاق نہیں ہوگی بلکل غلط ہے اگر آپ اس ٹام پیپر پر طلاق لکھوانے کیلئے گئے اور آپ نے اس شخص سے کہا کہ تین طلاقے لکھ دے میں بیوی کو تین طلاقے دیتا ہوں لکھ دے تو لکھنے سے پہلے طلاقے پڑ جائے گی تو یہ مطلب اسی طریقے سے یہاں پڑی تو لکھ دیا گیا اب چاہے بھیجے نہیں آپ ڈیلیٹ کر دیں لاکھ چاہے آپ نے لکھ دیا طلاقے واقع ہو جائیں گی یہ کہتے ہیں کسی کے نام عبد الرحمن ہو تو اکیلا رحمان پکارنا کیسا ہے جائز نہیں ہے عبد الرحمن ہی پکاریں بعض نے تو لکھا ہے کہ اگر رحمان پکارا تو یہ سخت مکروح ہے کیونکہ اس میں رحمان کا لفظ جو ہے اس میں رحمت میں بہت زیادہ مبالغہ ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا گیا رحمان نہیں کہا گیا اس لئے عبد الرحمن کے ساتھ ہی ذکر کریں یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا اس کی عمر بارہ سال تھی تو والی صاحب نے نکاح کر دیا اب جب بچہ انتیس سال کا ہوا تو اس نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی تو لڑکی والوں نے کوڑ سے فسخ نکاح تنسیخ نکاح کروا لیا تو کیا یہ واقع ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا یاد رکھیں کہ لڑکی نے دوسری شادی کر بھی لی تو یہ لڑکی کے لیے کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی تھرڈ پارٹی سے تنسیخ نکاح کر لے وہ خاص صورتوں میں ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس لڑکے سے ریکویسٹ کی جائے کہ جب آپ نے شادی نہیں کرنی آپ نے دوسری کر لی تو ایک طلاق دے دیں ایک طلاق دے لوائیے گا تین بھی نہیں وہ ایک طلاق لفظ طلاق سے دے دیں فوراں یہ لڑکی کا نکاح ختم ہوگا اگر رخصت ہی نہیں ہوئی تو عدد کی حاجت بھی نہیں ہے آپ پھر بچی کا نکاح کہیں کریں لیکن کوڈ کا اس صورت میں جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ نکاح شرع طور پر نافذ نہیں ہوگا اگرچہ کوڈ کے حساب سے ہو جائے گا کوڈ کا خلا یا کوڈ کا جو تنسیخ نکاح ہے یا فسخ نکاح ہے وہ صرف مقصود صورتوں میں ہوتا ہے اور یہ صورت اس میں شامل نہیں ہے لہذا جو میں نے مشورہ دیا اس پر عمل کریں یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی بلکل آخری وقت میں نماز کے تقبیر لگائے اور دوسری نماز کے وقت شروع ہو جائے تو یہ نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی دیکھیں صرف فجر کے اندر نہیں ہوگی اگر آپ نے تقبیر لگائی اور صورت طلوع کر آیا یعنی پہلی کرن نکل آئی یہ نماز گئی دوبارہ پڑھنا پڑھے گا باقی چار نمازوں کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک سیکنڈ پہلے بھی تقبیر لگا دی پھر دوسری نماز کے وقت شروع آپ کمپلیٹ کر لیں آپ کی نماز ہو جائے گی یہ کہتی ہیں کہ کیا اگر غسل بغیر وضو کے کر لیا تو وضو ہو جائے گا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آزائے وضو پر پانی بہ جائے چاہے آپ نے وضو کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو آپ کا وضو ہو جائے گا لیکن اگر آپ نیت کر کے وضو کریں گی تو ثواب بھی ملے گا اور بغیر نیت کیس طرح وضو ہو گیا ثواب نہیں ملے گا وضو بہرحال ہو جائے گا جدید وضو کرنے کی حاجت نہیں اس لئے سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کر لیا جائے یا غسل جب آپ کر رہی ہیں آزائے وضو پر پانی بہیں تو آپ وضو کی نیت کر لیں کہ میں وضو کر رہی ہوں اس میں زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں صرف دل میں نیت کرنا کافی ہے تو آپ کا وضو انشاءاللہ ہوگا اور ثواب بھی ملے گا حیع علی الصلاح اور حیع علی الفلاح جب موزن آزان میں کہیں تو جواب میں کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی لا حول پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی حمد صرف اللہ کی توفیق سے ہی ہے یہ بہت اچھا مضمون ہے اور باقی جو آزان ہیں اس میں ویسے ہی آپ دھوراتے جائیں جیسے موزن کہہ رہے ہیں ویسے ہی آپ کلمات دھوراتے رہیں تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا ایک ہی کہتے ہیں کسی شوہر نے اپنے ساس اسر کو فون کر کے کہا کہ آپ آئیں اور اپنی بیٹی کو طلاق دلوا کر لے جائیں کیا اس سے طلاق واقع ہوگی کہ نہیں تو اس سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ ارادہ طلاق ہے ان کو دعوت دی جاریے آئیں اور دلا کر لے جائیں تو ابھی طلاق واقع نہیں ہوئی لیکن میں اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر اس طرح کے الفاظ کبھی بھی ادا نہ کریں کیونکہ شرعہ حکم بعض وقت کچھ ہوتا ہے کسی صورت میں کوئی حکم ہو جاتا ہے اور عوام الناس اکثر جانتی نہیں ہیں وہ پہلے الفاظ نکال دیتے ہیں پھر جب بتایا جاتا ہے کہ جو طلاق ہو گئی تو وہ حکم شرعہ کو ماننے میں ہچر مچر سے کام لیتے ہیں اور مطلب پھر تذبذب میں آتی نہیں میں نے تو یہ نیت کی تھی میں نے تو یہ سوچا تھا آپ کی سوچ سے شریعت مرتب نہیں ہوتی بلکہ مرتب شدہ شریعت کے موافق آپ کو اپنے سوچ بنانی ہوگی اس لیے جو شوہر حضرات ہمیں سن رہے ہوں بہت زیادہ حیتیات کریں اپنے بچوں کی اسی انداز سے تربیت کریں کہ وہ بولنے میں جلدبازی سے کام نہ لیا کریں خصوصاً طلاق کے مسئلے میں بہت سوچ سمجھ کر بات کریں بے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک چیز دس ریال نقد میں بیچتے ہیں لیکن اگر کوئی ادھار لے تو اس کو پندرہ ریال میں بیچیں تو صحیح ہے یا نہیں بلکل جائز ہے یاد رکھیں کہ اس میں کوئی سود کا انصر نہیں ہے پہلے بھی اگر آپ دس ریال لے رہے ہیں تو چیز کے بدلے میں لے رہے ہیں اور اگر پندرہ ریال لے رہے ہیں ادھار کے صورت میں تب بھی چیز کا ہی بدلہ لے رہے ہیں تو جب کسی شے کا عوض آپ لے رہے ہوں تو صود متحقق نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا یہ بلکل جائز ہے آپ کر سکتے ہیں بہن فرماتی ہیں کہ بعض عورتیں اپنے سر کے بال بیچتی ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا یہ کچھ دن پہلے بھی کوئی سن تھا میں نے لیا تھا کہ وہ ہمارے ہاں برتن والے آتے ہیں تو عورتیں اپنے سروں کے بال جمع کر کر رکھتی ہیں اس کے بدلے میں برتن لے لیتی ہیں اور یقیناً وہ بال پھر بیوٹی پولس وغیرہ میں بکتے ہوں گے اور وہ دوسروں کے بالوں میں لگا کر ان کے بالوں کو لمبا کر کے دکھایا جاتا ہوگا تو اس کا حکم شرع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ کو منع فرمایا یعنی واصلہ پر لانت فرمائے بلکہ یعنی بال کو دوسرے کے بال کے ساتھ ملا کر گوندنے والی تو یہ منع ہوتا ہے انسانی بالوں کو نہیں لگا سکتے ہیں یاد رکھیں یہ شریعتیں منع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لانت کی وعید فرمائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہنوئی نے بیس سال پہلے اپنے مامو کو دکان دی تھی کہ آپ اس کو چلائیں پھر جب بعد میں شاید انتقال یا کیسے میں اس کے وقت آپ سے واپس لے لوں گا اب مامو کا انتقال ہوا تو ان کے بچے ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے والد صاحب تو بہنوئی صاحب کو سب کچھ پہلے یعنی دکان کی قیمت دے چکے ہیں یہ جھگڑا پڑ گیا ہے کیا حکم شرع ہوگا لکھت پڑھت کسی کے پاس نہیں ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ لکھت پڑھت کا ہی تو اصل مسئلہ ہے جو بہنوئی والے دعویٰ کر رہے ہیں وہ کوئی لکھت پڑھت دکھائیں کہ یہ معایدہ ہوا تھا اگر تو ہوا تھا تو پھر تو اس کی روشتی میں ان کے پاس چونکہ کوئی چیز نہیں ہے ایسی تو فیصلہ بہنوئی کے حق میں ہوگا یا دوسرا یہ ہے کہ بہنوئی نے نہیں ہے تو پھر دونوں جانب برابر ہیں پھر ان سے آپ حلفیہ بیان لے لیں اگر ان کے بچے کہتے ہیں قسم کھا کر کہ ہمارے والد پیسے دے چکے ہیں تو صبر کرنا ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس گواہ ہیں تو پھر ان کی قسم کا اعتبار نہیں وہ گواہ اگر گواہ ہی دے دیں کہ ہمارے سامنے بہنوئی نے ان کو یہ دی تھی اور یہی معایدہ ہوا تھا تو ان کے بچوں کو چاہیے کہ خدا کا خوف کرتے ہوئے دکان کو واپس کریں نہیں کریں گے تو ان کے والد صاحب کے لیے بہت سخت وبال ہے آخرت میں بڑا شدید قسم کا اور یہاں ایک چھوٹے سا بچ مشورہ دیتوں پر اور ایم کے آخر میں کہ جتنے حضرات میں سن رہے ہیں اس طرح کے لین دین کو لازم تحریر میں لے کر آئیں اور اپنے گھر والوں کو اس پر متلعے کریں سامنے والے سے اس پر سائن لیں ہم بعض وقت مروت میں ایسا نہیں کرتے ہیں نہیں یار دیکھو نہ برا مان جائے گا یہ ہوگا پھر اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں دنیا سے اور نسلوں کو لڑوا جاتے ہیں اگرچہ نیت لڑوانے کی نہیں ہوتی اس لیے حکم شرعہ پر عمل کریں جو بھی اگریمنٹ ہو وہ ریٹن ہونا چاہیے اور اس پر باقیدہ دستخط ہوں تب پھر یہ کہ آخرت کا وبال بھی نہیں ہوتا اور بعد میں آنے والے جو بچے ہیں وہ اس طرح کے کسی معاملات میں انوال بھی نہیں ہوتے ہیں تو اب چونکہ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اطراف میں دوسروں کو بھی ہمارے پروگرام احکام شریعت کے دیکھنے کی ترغیب دیں کیونکہ یہ پروگرام کم وقت کے اندر بہت کچھ معلومات حاصل کرنے کے ایک اچھا ذریعہ ہے اور تقریباً میں نے آپ کو اسے بتایا کہ انشاءاللہ اس کمنگ مارچ میں فور مارچ کو فورت مارچ کو یہ تقریباً سولہ سال اس پروگرام کو ہو جائیں گے پورے سولہ سال سترون سال سٹارٹ ہوگا یہ الحمدللہ یہ بہت عرصے سے ایک پروگرام دیکھا جا رہا ہے سولہ سال بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے تو آپ بھی اس کا حصہ بنیے دوسروں کو بھی دعوت دیجئے بہت بڑا ثوابیں جاریہ ہوگا اب اپنے میزبان کو ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا ہوں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے اور دوسروں تک دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين